دوستو ایک سکیم ہے جو کی بہت چل رہا ہے کافی ٹائم سے چل رہا ہے اور بہت لوگوں نے اس کے بارے میں مجھے بتایا ہے تو ابھی ریسنٹلی پھر دو لوگوں نے اور اس کے بارے میں بات کی تو میں نے سوچا یار سبی کو بتایا جائے کیونکہ کچھ لوگ جو ہے اس کیم میں فس جا رہے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں کیا سکیم ہے جب آپ کار لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا جو انہونی جو ہے گھٹنا کئی بار ہو جاتی ہے ہیلو دوستو میرا نام ہے سرجید پر اور میں آپ کا سواگت کرتا ہوں بھی ٹیکنیکل ویچ سینڈی کے اس نئے اپیسوڈ میں تو دوستو سکیم کیا ہے کہ جب آپ کار لیتے ہیں آپ کوئی بھی گاڑی لیں ڈیزائر لیں امیز لیں ایمیو لیں کوئی بھی ماروٹی 800 ساری مالٹو 800 لیں کوئی بھی گاڑی لیتے تو اس کی ویرینٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ساتھ میں کیا کیا ملتا ہے جیسے میرے پاس ڈیزائر ویڈی آئی ہے تو اس میں مجھے جو ہے ویل کورز ملے ٹھیک ہے وہ روف مانٹڈ انٹینہ ملا ساتھ میں ایسے دو تین چیزیں اور ہیں جو کہ اس کے ساتھ مجھے ملی جیسے کہ ریئر ہیڈ ریس جو ہیں وہ بھی ساتھ میں ملے اچھا یہ چیز میں نے بڑے ٹائم پہلے بھی کسی نے بولی کہ میں وی ایکس آئی جو ہے جو کہ ویڈی آئی کے ساتھ والی اسیسری اس میں آتی ہے جو ڈیزائر پیٹرول جو ہے وی ایکس آئی وہ لینا چاہتا ہوں اور میرے سے جو ہے ویل کورز کے لیے اور جو ریئر ہیڈ ریسٹ ہے اس کے لیے بھی چارج کیا جا رہے ہیں اس کے ساتھ جو ہے جو آر ایف ای ڈی ٹائگ ہے اس کے لیے بھی جو ہے ساڑھے تین چار سور پہ چارج کیا جا رہا ہے پندرہ سور پہ ویل کورز کے لیے چارج کیا جا رہے تھے اور ہیڈ ریسٹ کا مجھے یاد نہیں ہے ابھی ریسنٹلی ایک اور جو ہے ایک دو لوگوں نے بات کی اس بارے میں کہ بھائی یہ چیزیں جو ہے ہم سے گاڑی میں چارج کی جارہی ہیں دوستو آر ایف آئی ڈی جو ہے ٹیگ ہے وہ بھی فری ہوتا ہے باقی جو اسیسری ہے وہ ساتھ میں آتی ہے وہ فری آف کاسٹ ہے you don't have to pay anything extra for that کیونک آپ کو کچھ بھی ایکسٹرا اس کے لیے پیر نہیں کرنا ہے وہ ساتھ میں آتی ہے تو آپ کو ایچلی کیا کرنا کیا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کار پسند کرتے ہیں لیکن اس کے بارے میں knowledge تھوڑا کم رکھتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ جو variant وہ لینے جا رہے ہیں اس میں کیا کیا اسیسری جو فری آف کاسٹ آتی ہے تو میری آپ سے یہی گزارش ہے دوستو آپ جو بھی کار لینے جا رہے ہیں book کرنے جا رہے ہیں پہلے اس کی ساری information gather کیجئے اگر ہو سکتا ہے on road جو گاڑی ہے اس کو دیکھئے سمجھئے کسی honor سے بات کیجئے سمجھئے اس کے ساتھ کیا کیا آتا ہے کیا کیا facilities آپ کو ساتھ میں ملتی ہیں کیا bargain آپ کو اس گاڑی میں مل سکتا ہے ایسی چیزوں کو ضرور دھیان میں رکھئے اور اس کے بعد جائیے جو چیزیں آپ کو free of cause ساتھ میں اس variant کے مل رہے ہیں آپ کو اس کے لیے پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو بہت سارے لوگوں سے payment مانگی جاتی ہے اور کئی لوگ جو ہیں جن کو پتا نہیں ہے وہ بیچارے دے بھی بیٹھتے ہیں تو اسی لیے ان چیزوں کا آپ دھیان رکھئے کہ آپ کوئی بھی پیسہ extra نہ دیں اس چیز کے لیے جو آپ کو free of cause کار میں مل رہی ہے اچھا اور دو چیزیں ہیں جو میں آپ کو clarify کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نئی کار لے رہے ہیں اور آپ کو insurance جو ہے باہر سے سستہ مل رہا ہے market سے سستہ مل رہا ہے یا online سستہ مل رہا ہے تو آپ باہر سے ہی لینا چاہتے ہیں تو ایسا کوئی role نہیں ہے کہ شوروم آپ کو روکے آپ کو یہ بولے کہ آپ یہاں سے شوروم سے ہی insurance جو ہے پرچیز کیجئے تب ہی آپ کار لے سکتے ہیں ہاں یہ rule ضرور ہے کہ جب آپ نے گاڑی شوروم سے لے کر جانے ہیں اس time آپ کے پاس insurance ہونی چاہیے مطلب کیا ہے کہ آپ گاڑی کو ہے جو آپ اس کے paper کا سارا کاروائی کیجئے باہر سے insurance اس کے against جو ہے بلکہ against بنا کر لائیے اور گاڑی کو لے جائیے تو آپ اگر چاہیں تو آپ باہر سے بھی insurance لے سکتے ہیں لیکن میرا آپ سے یہی میں highly recommend کرتا ہوں کہ آپ جو ہے شوروم سے ہی اپنی insurance کو پرچیز کیجئے اور تیسری important بات دوستو آپ کو جو ہے extended warranty کا کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو اگر آپ چاہیں تو آپ reject کر سکتے ہیں extended warranty کو اگر آپ چاہیں تو آپ مت لیجئے extended warranty وہ آپ کو کوئی بھی company کے شوروم والے جو ہیں وہ forcefully نہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ چیز سمجھئے کہ company جس کی آپ car لے رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے جو شوروم ہے وہ پیسہ بنانے کے لیے بیٹھے ہیں وہ company کے rules and regulations کو اندیکھا کرتے ہوئے بھی کئی بار customer کے ساتھ تھگی جو ہے وہ لگا دیتے ہیں تو جب بھی آپ نے car لینے جانا ہے دوستو prepare ہو کر جائیے اپنے ساتھ کسی اور کو لے کر جائیے جس کو car کی اچھی knowledge ہے اور bargain بھی کر سکے جو آپ کے ساتھ جا کر تو جب آپ گاڑی لینے جائیں اس سے پہلے کی شوروم والے آپ کو چننا لگائے آپ نے ان کو loot کر آنا ہے آپ یہ بات یاد رکھیں آپ نے اچھا bargain لے کر آنا ہے car پہ اور جو چیزیں free ہیں وہ free میں لے کر آنی ہے جو چیزیں paid ہیں یا تو ان کے لیے کم سے کم pay کیجئے یا ان کے لیے بھی آپ جو ہے offer کہیں نہ کہیں بنوا سکتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو پہ بنایا تھا اس میں ایک چیز تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر ایک شوروم والا آپ کو discount نہیں دے رہا تو کوئی بات نہیں ایک شوروم سے ہو کر دوسرے شوروم میں اسی car کے جائیے اور ان سے بولیے کہ پہلے شوروم پہ میں گیا تھا مجھے اتنا discount مل رہا تھا ایسے ہی کہہ دیجئے ایسے ہی bargaining ہوتی ہے دوستو ہم نے جو میری ایک ویڈیو اپنے پروین کے ساتھ دیکھی ہوگی i20 والی اس پہ اتنا major discount ہم لوگوں کو ملا تھا کیونکہ جلندر میں دو شوروم ہنڈائی کے نزدیک نزدیک تو ہم پہلے ادھر گئے پہلے پہ پھر اس کے بعد ادھر سے bargain کی بات کی اٹھ کر دوسرے میں چلے گئے تو پہلے والے بھی پیچھے call کرتے رہے دوسرے والوں ان کو کہا کہ پہلے شوروم کا call آرہا ہے آپ کیا کر سکتے ہو دوسرے شوروم سے بھی best deal ہم نے وہ والی quotation لے کر ہم پہلے شوروم میں آگے ان کو بولا ابھی آپ اس سے کیا better کر سکتے ہو تو دوستو ایسے ہی آپ جو ہے saving کر سکتے ہیں اچھا bargain لے سکتے ہیں اپنے پیسے بچا سکتے ہیں جو گاڑی لینے جائیں پہلے اس کے بارے میں ضرور research کریں دیکھیں اس میں کیا کیا آپ کو free ملتا ہے کو نے کافی ٹائم سے جو ہے اس بارے میں بتایا تو آپ اپنا experience جو ہے comment section میں شیئر کر سکتے ہیں thank you دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکہ